ہیلو فینڈز تو آج میں ریویو کرنے والا ہوں فلم ان دہ شیڈو آف دہ مون جس فلم کو نیٹ فلکس پر ہندی میں ریلیس کیا گیا ہے تو دیفینیٹلی آپ اس فلم کے ہندی میں بھی مزے لے سکتے ہو تو چلیے دیکھتے ہیں کیا خاص ہے اس فلم میں جس وجہ سے آپ کو یہ فلم دیکھنی بھی چاہیے یا نہیں سو فینڈز سیدھا اور صاف جواب کہ جی ہاں یہ اس سال کی ایک موس ووچ فلم ہے جسے آپ کو بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے بھلے سے ہی اس طریقے کا کونسپ ہم نے ہالی ووڈ کی فلموں میں کتنے سارے بھی کیوں نہ دیکھی ہو اب فلم کس پر بیس ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں بیسکلی یہ فلم ہمیں دکھاتی ہے فلم کے مین کیریکٹر لاک کو جن کا رول اس فلم میں پلے کیا ہے بیریٹ ہالبروک نے اور سچ میں انہی کی پرفرمنس آپ کو فلم میں بہت زیادہ پسند آئے گی یہاں تک کہ آپ ان کے کیریکٹر کے ساتھ میں کافی اچھی طریقے سے ایموشنلی اور ایکٹنگ وائز کنیکٹ ہو جاتے ہو جس میں آپ کو ان کی پرسنل لائف سے لے کر پروفیشنل لائف تک دکھائی جاتی ہے کہ بس ایک کیس کو لے کر وہ کتنے زیادہ سیریس تھے کتنے سیریس تھے ان کی فیملی میں کیا چل رہا ہے انہیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں بیسکلی یہ چیز سپوائلر تو ہے نہیں اس لئے بڑھتے ہیں باقی کے اور پلوٹ پر بیل فیلم کے پلوٹ کو سٹ کیا گیا ہے 1988 پر جہاں پر رے نام کی لڑکی آ کر کچھ لوگوں کا کافی بے رہمی سے مرڈر کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کیس کی کوئی بھی لیڈ نہیں ملتی اور پھر سے نو سال بعد یہی سیم انسیڈنس ہوتا ہے جس کے بعد بلوک اس کیس کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں اور اب آگے کیا ہوگا اور اس لڑکی رے کا کیا مقصد ہے کہ وہ ہر نو سالوں کے بعد آ کر لوگوں کو کیوں مار رہی ہے وہ ڈیٹیل جاننے کے لئے دیفنیٹلی آپ کو تو یہ فلم ایک بار دیکھنے ہی پڑے گی اور جیسی کہ میں نے کہا ہم نے اس طریقے کا کونسپ ہولی ووڈ میں کافی بار دیکھا ہے لیکن یہ فلم ہمیں کونسپ کے معاملے میں کچھ الگ دیتی ہے اور سی کے چلتے یہ فلم ایک اچھی انٹرٹیننگ فلم بھی بن جاتی ہے اور بات کریں فلم کے ڈیریکٹر کی تو اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے جم میکلین نے جو مجھے لگتا ہے کافی سالوں سے سوئے ہوئے تھے لیکن اب نیٹفلکس کی طرف سے انہیں ایک اچھی فلم دی گئی جنہیں انہوں نے کافی اچھی طریقے سے ڈیریکشن کر کر ہمارے سامنے رکھا بیل تو ان دنوں نیٹفلکس پر ہمیں کنٹین کی بھرمار دیکھنے مل رہی ہے اور ہر ایک کنٹین ہمیں زیادہ طرف تو اچھا ہی لگ رہا ہے اور ان دہ شیڈ آف دا مون فلم بھی انہی میں سے ایک ہے یعنی old formula ایک different concept کے ساتھ بہت جب فلم end ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں کافی سارے questions رہ جاتے ہیں جو یہ فلم پوری طریقے سے clear نہیں کرتی اس لئے اس کی detail میں نے اپنے دوسرے چینل movie stock movie explain پر upload کر دی ہے یعنی اس فلم کی ending explain جہاں پر میں نے اس فلم کے plot کو کافی detail میں آپ کو سمجھایا ہے تاکہ آپ کو یہ فلم کافی آسانی سے سمجھ آ جائے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا اس فلم کا sequel بنے گا یا نہیں لیل تو اب اس ویڈیو کو زیادہ بڑھا کر کر بلکل بھی کوئی مطلب نہیں بنتا اس لئے سیدھے آتے ہیں اس فلم کی ریٹنگز پر جن میں میں بات کرو فلم کے actions کی تو جی ہاں فلم کے حساب سے فلم کے actions کافی اچھے تھے آپ کو اس فلم میں hand to hand comeback سے لے کر chasing تک کے سندگنے ملتے ہیں اس لئے یہ ریٹنگ ہوگی 5 میں سے 2.5 star کی اور اس کے بعد آجائے فلم کی comedy پر تو جی نہیں فلم میں ایسا کوئی بھی plot نہیں تھا جہاں پر آپ خسو اس لئے comedy کو میں دوں گا 5 میں سے 0 star اور بات کریں فلم کے drama کی جی ہاں فلم کا concept جیسے کہ میں نے کہا بہت زیادہ interesting تھا اور یہ فلم کافی کم time میں اچھا خاصا entertain کر کر ختم ہو جاتی ہے وہ بھی بینا بور کیے اس لئے یہ ریٹنگ ہوگی 5 میں سے 3 star کی اور بات کریں فلم کے horror کی تو بیسکلی یہ فلم horror تو ہے نہیں یہ فلم simple سی mystery sci-fi crime ہے لیکن پھر بھی فلم میں کچھ brutally murder دکھائے گئے ہیں جو کسی horror سے کم نہیں اس لئے یہ ریٹنگ ہوگی 5 میں سے 0 star کی اور اس کے بعد آ جائے فلم کے suspense پر تو جی ہاں فلم کا suspense فلم کے end تک برقرار رہتا ہے جس کے چلتے یہ ریٹنگ ہوگی 5 میں سے 0.30 star کی اور بات کریں ماسلس آڈینس کی تو جی ہاں یہ فلم ماسلس آڈینس کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اس لئے یہ ریٹنگ ماسلس آڈینس کی نظر سے ہوگی بی پلس کی اور بات کریں کرٹکس کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فلم زیادہ تر تو کرٹکس کو پسند نہیں آئے جس کے چلتے کرٹکس اس فلم کو دے گے بی مائنس کی ریٹنگ اور بات کریں میری تو جیسی کہ میں نے سارٹ میں ہی کہا ایک اچھی انٹریٹیننگ فلم اپنے کنٹین اور فلم کے پلوٹ سے جانی جاتی ہے جو فلم ہمیں ذرا بھی بور نہ کرے اور ان دہ شیڈو آف دہ مون فلم بھی انہی میں سے ایک ہے اس لئے یہ ریٹنگ ہوگی بی کی بیل تو یہ تھی میری رائے ان دہ شیڈو آف دہ مون فلم کو لے کر اب آپ کی کیا رائے ہے اس فلم کو لے کر اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو آپ کو یہ فلم کتنی زیادہ پسند آئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مجھ بھولیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لگے ہاتھوں اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میں چینل پر جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملے بل تو اب ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تل دن بائی موسیقی